ہیلو نمسکار میرے نام ہے ایوناش اور آپ سبھی کا ہمارے چینل پہ دوستو سواگت ہے بابر آزم بابر آزم اور بابر آزم انڈین میڈیا اور پاکستان کی میڈیا کے لیے سب سے بڑا نام اس سمیں بن چکا ہے ہر کوئی اس سمیں موقع کا فائدہ اٹھا رہا ہے بابر آزم کے نام پہ کہ بابر آزم پہ جو بھی بول دو یار ابھی تو ان کے فینس بھی ان سے کافی زیادہ خفاہ ہیں ان کے بارے میں بول دو گے تو کافی زیادہ ٹی آر پی مل جائیں گی ویو جائیں گی تمام تمام چیزیں ہو رہی ہیں تبدیلیوں کے بارے میں بھی بہت باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ تبدیلی ہوگی وہ تبدیلی ہو سکتی ہے ایسا ہو سکتا ہے ویسا ہو سکتا ہے لیکن ایک بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں میں تو ہوں انڈین لیکن جس طریقے سے باتچیت لوگ کر ہیں بابر آزم کے بارے میں تو از این نیٹرل کرکٹ فین کے طور پر میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ جتنے بھی ابھی پاکستان کے کرکیٹرس ہیں جتنے بھی کرکیٹرس ہیں جو فارمر جو ہیں وہ ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں بھونک رہے بہت زیادہ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں ان سے جا کے پوچھئے گا کہ فکسنگ جب انہوں نے کی تھی جب دیش کو بیچا تھا جب انہوں نے فکسنگ کی تھی تب شرم نہیں آئی تھی جو اب یہ بول رہے ہیں شرم کرتے ہوئے کہ یار ایسی ٹیم دیکھے تو مجھے شرم آتی ہے یہ بچیاں جو کھیل رہے ہیں نا ابھی ہار گئے میں مانتا ہوں ہار گئے میں مانتا ہوں بلکل پولیٹکس بھی ہوں گی میں مانتا ہوں دوستیاری بھی چلتا ہو گیا سب کچھ میں ماننے کے لیے تیار ہوں لیکن ان میں سے کوئی فکسنگ نہیں کیا ہے ان میں سے کوئی فکسنگ نہیں کیا ہے کوئی نہیں کیا ہے آج پاکستان کی ٹیم افغانستان سے ہار بھی گئی نا تو کوئی یہ نہیں بول رہے گی فکسنگ کیا ہے فکسنگ کر کے ہمارے کھلا رہی ہارے ہیں ایک ٹائم تھا ایک ٹائم تھا جب پاکستان کی ٹیم ہارتی تھی نا تو لوگوں کو پتا چل جاتا تھا یہ فکسنگ کر کے ہارے ہیں یہ پکا پیسہ لیا ہے پکا اس نے دیش کے عوام کی جو فیلنگ سے ان کو بیچا ہے اب وہ ٹائم نہیں ہے اب وہ ٹائم نہیں ہے بہت بڑا بدلاؤ یہ ہوا ہے بہت بڑا بدلاؤ یہ ہوا ہے ٹھیک ہے بابا راجم کو کپتانی سے ہٹا دو گے اپنی ٹیم جو ہے ریکی پونٹنگ والی تورنت نہیں ہو جائے گی پورا سسٹم بدلنا پڑے گا بھائی ساب سسٹم ایک ایک کر کے پورا سسٹم بدلنا پڑے گا کیا سرفراج یا اماد وسیم کو آپ کپتان بنا دیں گے تو ہاری شراب تورنت وگٹس لینے لگیں گے لینے لگیں گے اگر لینے لگتے تو بھائی ابھی کیا کر رہا اماد وسیم ان کو بلا لو یہاں پہ انڈیا کھلنے کے لیے بلا لو بلا لو کیا ہو جائے گا آپ کا سسٹم ہی خراب ہے بھائی ڈومیسٹک سٹرکچر آپ کا خراب ہے چھے سو سات سو رن آپ کے ڈومیسٹک قائد آزم ٹروفی میں بن رہے ہیں ہر بندہ دورہ شتکوٹ کے مار رہا ہے وہاں پہ کیسا ہوگا آپ کیسے کھلیں گے کیسے کھلیں گے آپ ایک کھلاڑی کے بارے میں بول رہے ہیں آپ کو ایک بابر آزم دیکھ رہا ہے ابھی صرف بابر آزم دھیان سے آپ سچ میں مجھے بتائیے گا کیا صرف بابر آزم کی وجہ سے آپ کی ٹیم ہاری ہے کیا بابر آزم کی صرف بابر آزم خصور بار ہے اس کا نہیں ہے یار دس سوبر میں آپ کی ٹیم ہار گئی تھی میچ دو کیچ آپ نے ڈراب کیا تھا چھے چوکے آپ نے چھوڑے تھے دس سوبر میں ہاری ہے سہتہالیس میں چھہالیس میں آپ میچ نہیں ہارے ہیں دس سوبر میں کل میچ آ پا رہے ہیں صرف اور صرف دس سوبر میں اور اس دس سوبر میں بابر آزم نے کپتانی اتنی ہی کی تھی جو ان کی کرنی چاہیے تھی وہ اتنا ہی کر رہے تھے پابر پلے تھا کہاں فیلڈ رکھنا ہے وہ رکھ رہے تھے لیکن آپ کے گیندباجوں نے گھٹیا گیندباجی کیے throughout the tournament ہمیشہ آپ کے شاہنشاہ فریدی آپ کے ہاری سروپ آپ کے حسن علی سب نے مل کر گھٹیا پرادرشن کیا ہے اور آپ کے فیلڈرز تو اتنے زیادہ ما شاہ اللہ کہ کیا میں بتاؤں ایسا لگ رہا ہے کہ ویسلین لگا کے آئے ہوئے ہیں کوئی کیروسین تیل یا پھر سرسوں کا تیل لگا کے ہاتھ میں آئے ہیں کہ کیا چھ ہی نہیں پکڑا جا رہا ہے ان لوگوں سے کیا چھ ہی نہیں پکڑا جا رہا ہے تو بجاتے رہو تالی کیا صرف بابر آزم جی میدار ہے کیا بابر آزم جی میدار ہے آپ مجھے بتائیں میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا آپ کے بلے باجوں نے کل رنس نہیں بنا ہے دوستو بیاسی رنڈ انہف تھے آج تک افغانستان آپ نے کرکٹی تھی آج میں کبھی اتنے رنس کا اتنا بڑا ٹارگٹ انہوں نے چیز تک نہیں کیا تھا آپ نے چیز کرنے کے لیے دیا کیوں دیا آپ کے گندباد وکٹ نہیں نکال پائے افغانستان کی اگنس حریص راپ سترہ سترہ رن دے رہے پہلی اوبر میں سترہ رن کپتان کیا کرے اس میں بابر آزم بولنگ کرنے آگا حریص راپ کو دماغ نہیں ہے کیا کہاں 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 بولنگ کرنا ہے کہاں فل پلسمنٹ کرنا ہے کیا کرنا ہے نہیں کرنا ہے بولرز کے ہاتھ میں تو اتنا رہتا ہے نہیں کہ بھائی میں یہاں پہ بول ڈالوں گا یہاں پہ فلڈر رکھو یہاں پہ فلڈر رکھو پھر کپتان بولے گا بھائی یہاں پہ وہاں وہاں پہ جاؤ کیا کیا آہریص راپ ٹرین آپ کے فورمرز کرکٹرک سے بارے میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا میں جانتا ہوں لوگ کتنے ذہنی طور پر انہوں نے کتنے بڑے میچے جیتا ہے میں جانتا ہوں پاکستان کی حالات جو ہے نا دوزار دس سے پہلے ان کے کرکٹ کا کتنا بڑا تھا وہ بھی جانتا ہوں تو ان کے بارے میں تو بات ہی نہ کریں لیکن اب یہ آپ سوچئے گا آپ نے دماغ میں گھسائیے گا کہ میں نے جو بات کہی ہے آپ کو وہ سچ ہے یا غلط ہے دنے بات